موسیقی سفر کے اندر ہے یا کوئی بیمار ہے تو بیماری کے دنوں میں اور سفر کے دنوں میں وہ روزے چھوڑ سکتا ہے لیکن ان چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں قضا کرنی ضروری ہوگی عورتیں جو مخصوص حالت میں ہوتی ہیں جو حیض کی حالت کہلاتی ہے یا نفاس کی بچے کی ولادت کے بعد کے دن ہوتے ہیں تو حیض اور نفاس کے دنوں میں عورتوں کے لئے روزہ رکھنا منع ہے البتہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ بعد میں قضا کریں گی اگر کوئی شخص بہت ضعیف ہے یا بہت زیادہ بیمار ہے اور اس قابل نہیں رہ گیا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے تو ایسے لوگوں کے لئے یہ چھوٹ دی گئی ہے اسلام میں کہ وہ روزہ نہ رکھ کر ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں اور ایک فدیہ یہ ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ایک فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں تو اس سے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا ہوتا رہے گا روزے کے سلسلے میں ایک اہم حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر روزے میں کھا یا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ملتی ہے اس میں بس یہ کہا گیا ہے کہ جیسے یاد آ جائے فوراں کھانا یا پینا چھوڑ دینا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کے روزے کے درمیان اپنے روزے کو توڑ دیتا ہے کھا کر پی کر یا کسی جنسی عمل کے ذریعے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اور ایک روزے کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دو مہینے تک یعنی ساٹھ دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے یا ساٹھ مسکینوں کو دو وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا تو یہ تو رمضان کے فرض روزوں کے احکام ہوئے روزے دراصل تین قشم کے ہوتے ہیں ایک یہ فرض روزہ ہے جو رمضان میں رکھے جاتے ہیں دوسرا روزہ واجب کہلاتا ہے اگر کسی شخص نے کوئی نظر مان رکھی ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ واجب ہوتا ہے اور جب نظر مانی ہے تب روزہ رکھیں گے یہ روزہ واجب ہوا دوسری قشم ہو گئی اور روزے کی ایک تیسری قشم نفل ہے جو ہماری مرضی اور اختیار کے اوپر ہے جب چاہیں روزہ رکھیں کچھ مشہور قشم کے نفل روزے یہ ہیں جن میں سے ایک ہے آشورہ کا روزہ یعنی دس محرم کا روزہ اس سے پہلے ایک دن نو تاریخ یا گیارہ تاریخ کو ملا کر یہ روزہ رکھتے ہیں ایسی عرفہ کا روزہ بقریت سے ایک دن پہلے نو زلحجہ کا روزہ نفل روزہ ہے وہ بہت اہم روزہ ہے ایسی پندرہ شابان کا روزہ ہے تو یہ کچھ روزے نفل روزے ہیں اس کے علاوہ بھی نفل روزے ہیں یہ روزے رکھ کر ہم نفل روزے رکھ سکتے ہیں اس طرح روزوں کے یہ تین قشمیں ہوتی ہیں اور ایک بات اور یہاں پر روزے کے احکام میں معلوم رہنی چاہیے کہ سال میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ایک عید کا دن رمضان ختم ہونے کے بعد جو عید الفطر آتی ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے اور دوسرے بقرعید کے موقع پر دس دلجہ سے لے کر دس گیارہ بارہ اور تیرہ چار دن یہ بقرعید کے چار دن ہوتے ہیں ان کو ایام تشریخ کہتے ہیں ان چار دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اس طرح سال کے یہ پانچ دن اللہ کی طرف سے کھانے اور پینے کے دن دیے گئے ہیں اس لئے ان میں روزہ رکھنے کی ممانات ہے